دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ کے من میں سوال ہوتا گئی دوبائی کی اندر مہنگائی کتنی ہے وہاں پر رہنا وہاں کا کوشٹ کو اپورٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یا پھر آسان ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہاں کے رہنے کھانے سے لے کے وہاں کے الیکٹرونک پانی کے بل وہاں پر ڈیجل پیٹرول گولڈ یا پھر وہاں پر انٹرنیٹ یا پھر وہاں پر سیلری کی جو بھی ریکوارمنٹ ہے کتنی سیلری ملتی ہے آپ کو وہاں پر کتنی کوشٹ پڑتی ہے ہر ایک چیچ کی اور آپ کا خرچہ وہاں پر کتنا ہونے والا اگر آپ وہاں پر رہتے ہو تو آپ ان سبھی کی جانکالی کس ویڈیو لاز تک دیکھتے رہیے میرا نام آشرف آپ دیکھ رہے ہیں جی سی سی ہیلپ لیٹس گیٹ شٹارٹیڈ سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں وہاں پر رہنے کے بارے میں اگر کسی روم کے اندر آپ ایک شیرڈ بیٹس پیس لیتے ہو تو اس کی کوشٹ آپ کو پڑتی ہے سکس ہنڈیڈ درم جو کی ہوتا ہے لگ بگ بارہ یا روپیز دوستو آپ جو بھی ہم بات کریں گے وہ درم میں بات کریں گے آپ اس کی کنورٹنگ جو ہو رہی ہے وہ روپیز میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کو بیٹس پیس پڑتی ہے سکس ہنڈیڈ درم جو کی دس بھائی دس یا دس بھائی بارہ گروم ہوتا ہے اور اگر آپ لیتے ہو پورا روم دس بھائی دس یا پھر بارہ بھائی بارہ سکوائر فٹ کا جو روم اگر آپ لے رہے ہونا تو اس کی کوشٹ آپ کو پڑتی ہے تھری تھاؤزنڈ درم پر منت کے حساب سے تھری تھاؤزنڈ سے فور تھاؤزنڈ بھی کچھ جگہ پر ہی ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کوئی فلیٹ لے رہے ہو جس کے اندر آپ کے ہو سکتے ہیں دو یا تین روم جس کے اندر آپ کا سیپریٹ باثروم اور کچھن ہو سکتا جس کے اندر ہو سکتا آپ کا بال کو نہیں دوستو اس کیس میں اس فلیٹ کے جو رینٹ ہوتا پر منت وہ ہوتا دس ہیار سے لے کے پندرہ ہیار درم کے بیچ میں اور اگر دوستو آپ ہوتیل کے اندر رہتے ہو تو ٹوینٹی فور آورز کے جو چارجز ہوتے ہیں یعنی ون ڈے کے جو چارجز ہوتے ہیں ڈیلی چیک ان چیک آؤٹ وہ ہوتے ہیں لگ بگ سو درم سے لے کے میکسیمم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پر سیون شٹائر ہوتیل بھی ہیں اور سیون شٹائر سے بڑے بڑے ہوتیل بھی وہاں پر ہوتے ہیں اگر دوستو آپ خود کو کر لیتے ہو آپ کو کھانا بنانا آتا ہے آپ کے پاس برتن ہے کمپنی کی طرف سے آپ کو کچھن کی فیجلیٹی ملی اس کیس میں دوستو آپ کا جو کھانے خرچہ آیا ہے وہ لگ بگ آنے والا ہے 500 درم پر منت کے حساب سے اور اگر آپ وہی کھانا کسی ریشٹورینٹ میں کھاتے ہو یعنی انڈیا پاکستان کوئی چھوٹے موٹے ریشٹورینٹ میں اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو پر منت کے حساب سے آپ کا خرچہ آنے والا ہے 1000 سے 1200 درم کے بیچ میں اور اگر آپ کسی ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہو اور اس ہوتیل میں اگر آپ کھانا کھاتے تو وہ پر منت کا آپ کے چارزز ہوتے ہیں ساڑھے چار سے پانچ ہزار کے بیچ میں ہوتیل کے اندر دوستو ہم بات کر لیتے ہیں بہت ہی کومن چیز یعنی ہمارا بال کڑوانے میں جو سیلون کا جو خرچہ آتا شیبنگ بلیچنگ کا جو خرچہ آتا وہ کتنا ہوتا ہے اس کیسے میں دوستو اگر آپ دوبائی کے کسی چھوٹے موٹے ایریے میں رہ رہے ہو بیسے تو کوئی ایری چھوٹا موٹے نہیں لیکن پھر بھی آپ لیور لابر سے سیٹے کوئی ایری ایری اگر رہ رہے ہو وہاں پر جو بال کڑوانے کی چارزز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 15 درم ایک بار بال کڑوانے کی چارزز 15 درم اگر آپ یہ کسی مین سٹی میں وہاں پر رہ رہے ہو کسی ڈاؤن ٹاؤن ایری ایرے میں بہت جمیرہ ایسی جگہ بار وہاں پر رہ رہا ہے اس کیسے میں دوستو وہاں پر آپ کے چارزز ہوتے ہیں 25 درم اور اگر آپ شیبنگ کرا رہا ہے چھوٹے موٹے جگہ پر ٹین درم یا پھر بڑی جگہ پر تو 15 درم تھوڑا بہت فرق دیکھنا ہو ملتا ہے اگر آپ بلیچنگ کرا رہا ہے اس کیسے میں دوستو آپ کے چارزز ہوتے ہیں 25 درم اور اگر بڑی جگہ بار کر رہا ہوتے ہیں 50 درم اگر دوستو کوئی لیڈی جہے جو کی بیوٹی پالر میں جا رہی ہے اس کیس میں اس کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا 100 سے لے کے 300 درم بیوٹی پالر کا جو کی سجنی سمجھنے کا ہوتا ہے اور اگر آپ جاتے ہو کسی مساج سینٹر میں تو اس کیس میں دوستو آپ کا جو خرچہ ہونے والا وہ ہوتا ہے 100 درم پر آور اور اگر کچھ ایکسٹرا کرتے ہو اس کے چارجز کچھ ایکسٹرا ہوتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ بات آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تو دوستو کچھ کومن سی چیزیں تھیں جو مہنگی ہو سکتی ہیں ایس کمپیر ٹو انڈیا یا پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے یہ چیزیں وہاں پر مہنگی ہیں کومن چیزیں انہوں نے مہنگی رکھی ہوئی ہیں بات کر لیتے ہیں اب سستی چیزوں کے بارے میں اس لشٹ میں سب سے پہلے آتی ہے الیکٹرونکس الیکٹرونکس بھئی ہے وہاں پر کافی سستی ہے اور وہاں پر جو برانڈ ہے نا وہ ای ون کوالٹی کا مال وہاں پر بھیجتے ہیں اگر وہاں سے کچھ بھی سامان لے لیتے ہونا اچھا خاصا پرائز پر ملتا ہے دوسری بات جو ہے وہاں پر سستہ بھی پڑتا ہے سستے ملنے کی بجے یہ ہوتی ہے کہ میں بات کرتا ہوں پہلے انڈیا کی یہاں پر فور ایکزامپل کسی بھی کمپنی کا جو سامان ہے نا وہ اس کی مینوفیکچرنگ چائنا کرتا ہے چائنا سے مینوفیکچرنگ ہونے کے بعد جب وہ انڈیا ہم آتا تو سب سے پہلے وہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کا ٹیکس اسٹیٹ گورنمنٹ کا ٹیکس چھوٹے موٹے ہول سیلل کا ٹیکس اس کے بعد پھر جی ایشٹی ٹوینٹی ایٹ پرسینٹ یہ سب ملہ جو لاکہ اس کی جو کوشٹ ہوتی وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دوبائی کے اندر وہاں پر کہہ سا ہے کہ اگر آپ وہی سامان چائنا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے منوفیکچرنگ کے بعد دوبائی میں کوئی ٹیکس نہیں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں کوئی سٹیٹ گورنمنٹ نہیں کوئی ڈراما نہیں کوئی جھنجڑ نہیں ڈاریکٹ آپ کو کسٹومور کو دینا پڑتا ہوں لی فائی پرسینٹ بیٹ ویلو ایڈی ٹیکس وہاں پر only فائی پرسینٹ ہے تو اس کیس میں دوستو وہاں پر الیکٹرونک کا کوئی بھی ایٹم میں بات کر رہا ہوں ٹی بی فریج کولر بوشنگ مسین سے لے کے لیپ ٹوپ کمپیوٹر موبائل تک ان کی ایکسو سریز تک ہر چیز آپ کو کافی حد تک سستی پڑتی ہے اور دوسری بات اس کی کولیٹی بھی ای ون ہوتی ہے ہم دوستو بات کر لیتے ہیں گولڈ کے بارے میں کسی بھی موسم میں کبھی بھی آپ اگر وہاں سے گولڈ خریدتے ہیں وہ بھی آپ کو سستہ دیکھنے ہوگا ملتا ہے کیونکہ پہلی بات تو وہاں پر گولڈ ملتا ہے نکلتا ہے دوسری بات دوستو وہاں پر سیم وہی ہے بیٹ جو سسٹم ہے نا وہاں پر پانچ پرسینٹ یہاں پر جی ایش ٹی لگتی تو ہر جی گولڈ کے اوپر بھی لگتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کھا رہی ہے سینٹر گورنمنٹ کھا رہی ہے کہاں سے گولڈ کو یہ لوگ ایمپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی بیجے سے گولڈ کی جی پرائز ہے ہمیشہ یہاں پر چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک ہائی رہتی ایس کمپیر ٹو ڈوبائی کے فور ایگزامپل اگر دوبائی میں گولڈ کے ریٹ پہتیس ہزار کو ہے تو انڈیا میں وہی گولڈ اسی ٹیمہ خرید ہوگے تو آپ کو ملے گا چالیس ہزار دوستو ہم بات کر لیتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی تو یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہاں پر ڈیزل پیٹرول وہاں نکلتا ہے وہاں پر اس کی پیوریفیکشن ہوتی ہے اور وہاں پر اس کے بڑے بڑے ہوئے ہیں لگ بگ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ دوبائی کی اکونومی ڈیزل اور پیٹرول کی اوپری ٹکی ہوئی ہے کیونکہ وہاں سے ڈیزل پیٹرول بہت ادھک ماطرہ من نکال کے وہاں سے ایکسپورٹ بھی کیا جاتا اور انڈیا ایمپورٹ کرتا ہے دوسرے ملکوں سے کیونکہ اس کے پاس ڈیزل پیٹرول نہیں ہے سیدھے سیدھے بات کر لیتے ہیں وہاں پر کیا ریٹ ملتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیٹرول کی تو پیٹرول کے جو پرائز ہے وہاں پر ون پوائنٹ سیونٹی ٹو پر لیٹر ون پوائنٹ سیونٹی ٹو درم پر لیٹر اور جو پیٹرول ہے جو ڈیزل کی جو کیمت ہے وہ وہاں پر رکھی ہوئی ٹو پوائنٹ زیرو سکس درم پر لیٹر یعنی وہاں پر ڈیزل ہے نا وہ تھوڑا سا مہنگا ہے پیٹرول سستا ہے لیکن انڈیا میں کیسا یہاں پر پیٹرول کی قیمت بھئی ہے سیونٹی فائب روپیز پر لیٹر ہو رہی ہے اور جو ڈیزل ہے وہ یہاں پر ففٹی ایٹ ٹو سکسٹی فائب تک چلا جاتا ہے تو اس کیس میں دوستو آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنا زیادہ سستا ہے پیٹرول اور ڈیزل اور یہاں پر کتنا مہنگا ہے تو سب ہم بات کر لیتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کتنا مہنگا پڑتا ہے اگر آپ بس یا میٹرو وہاں پر ایک ہی کارڈ یوز ہوتا ہے جو کیش منی ہے وہاں پر نہیں چلتی بس اور میٹرو میں تو کارڈ وہاں پر یوز ہوتا ہے جو کہ ایک ہی کارڈ ایناف ہے بس اور میٹرو دونوں کے لیے تو وہ نول کارڈ جو گورنمنٹ آٹی کی طرف سے ہوتا ہے اس کارڈ کے اندر سے آپ کا ون بے جو ڈیڈکشن ہے وہ ہوتا ہے سیون درم آنلی پہلے سٹوپ سے لے کر لاشٹ سٹوپ تک میکسیمیم سیون درم کا دیڈکشن ہوتا ہے آپ کے کارڈ کے اندر سے چاہے آپ بس میں یوز کریں یا پھر آپ میٹرو میں یوز کریں اگر آپ منتھلی پاس کی بات کر دو تو وہ ہوتا ہے تھری ہنڈیڈ درم پر منت اب آپ کتنے بھی بار یوز کرو بس میں یا پھر میٹرو میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تھری ہنڈیڈ ایک بار پی کر دو آپ لگاتار یوز کرتے ہو انڈیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ اگر پاسس بنباتے ہو اس کے ڈیفرینٹ چارجز ہیں اور اگر آپ ون بے کے حساب سجاتے ہو وہ لاشٹ سٹوپ کتنا ہے اس کے بھی ڈیفرینٹ پرائزز ہیں اور اگر آپ بس کے علاوہ ٹرین میں جاتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کو ٹرین جو پرائز کے اندر کافی سارا ویرییشن دیکھنے ہوگا ملتا ہے ٹرین کی ٹرین سستے ہو سکتے ہیں بس کے مہنگے ہو سکتے ہیں یا پھر اگر ٹرین کے اندر آپ ایسی بغیرے کی فیسلیٹی الگ سے لیتے ہو ایسی کوچ میں آپ سیٹ بک کراتے ہو اس کیسے میں دوستو آپ کے پرائز بس سے بھی زیادہ مہنگے پڑ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ آپ کی اوپر اگلے کیسے میں ہم بات کرتے ہیں ٹیکسی کی وہاں پر ٹیکسی کی ہے جو سب سے اسٹارٹ پوائنٹ یعنی آپ نے بیٹھ کے ایک بار اسٹارٹ کر دی اس کے بعد پہلا ٹویل درم سے وہاں پر اسٹارٹ ہوتی ٹیکسی اب اس کے بعد آپ جو بھی جاتے ہو پر کلومیٹر کا جو ریٹ ہے وہ ہے ٹو درم یعنی بارہ درم سے اسٹارٹ ہو گئی ہر کلومیٹر کے حساب سے ٹو درم پر کلومیٹر آپ کو دینا پڑے گا اور اگر ویٹنگ چارج ہے آپ کا یعنی سگنل پہ گاڑی روگ گئے ایکسیڈنٹ میں آپ فس گئے کسی اور بجے سے تو وہ ہوتا ہے بھائی ہے ٹویل درم پر آور یک گھنٹہ آپ نے ویٹ کر لی انجین اسٹارٹ آپ ایسی ہیں اور ہم سب ایٹھے ہوئے اس وقت بھی آپ کو میٹر تو گھوم رہا ہے نا آپ کو ٹویل درم پر آور کے حساب سے ویٹنگ چارج بھی دینا پڑے گا بات کرتے ہیں بھائی انٹرنیٹ کے بارے میں سب سے زیادہ امپورٹینڈ مجیدار چیز ہر آدمی جس کی ضرورت پڑتی ہے تو انٹرنیٹ دوستو اگر ہم لیتے ہیں 60 Mbps کی سپیڈ والا تو اس کا جو بروڑ بانٹ کنیکشن ہے آپ کو کیبل کنیکشن کی ساتھ جو دیئے جاتا آپ کو راوٹر موڈرن سب کچھ فکس کرنے کے بعد میں آپ کو جو منتلی چارلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 370 درم پر منت 60 Mbps کی سپیڈ ملے گی لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے کی انڈیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4G یا پھر 3G کے نام پر ایک طریقے سے بے بکوب بنا جارے ہیں لوگ کو جہاں پر ہم 1 Mbps کی سپیڈ بھی دیکھنے ہوگا نہیں ملتی لیکن اگر وہاں پر آپ کو 60 Mbps بولا جاتا ہے نا تو آپ کو 60 Mbps ملتی بھی جس کے اندر ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ سپیڈ جو ہوتی اس کو ڈیوائٹ کرنے کے بعد آپ کو 60 بولا جاتا بھلے ہی آپ اس چیز کو نہ سمجھ پا میں ابھی اس چیز کو سمجھاؤں گا بھی نہیں تاکہ جس سے یہ یہ زیادہ لمبی ہو جائے دوستہ ہم بات بات کر لیتے ہیں الیکٹسٹی کے بارے میں بیسک الیکٹسٹی آپ دزوائی بارہ دزوائی پندرے گروہ مگر آپ رہے جس کے اندر آپ ایک ایس لگی ہو سکتی آپ کی بوشن مسین ہو سکتی آپ microwave ہو سکتا ہے کچھ لائٹس بھی ہو سکتی ہیں تو ایک جنرل خرچہ جو الیکٹسٹی کا وہ درم پر منت ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے دیٹیل میں جا کہ وہاں پر unit پر کتنا ہے دوستو وہاں پر unit پر جو ہوتا ہے only 20 پر unit ہوتا ہے اب ایک درم کے وہاں پر 20 روپے کے برابر ہے تو پھر اگر ہم multiply پھر 2 س اگر multiply کر 20 تو وہ ہوتا 4 روپی only ایک unit کی پھر چار روپی ہیں انڈیا دوستو ڈیفرینٹ ہو سکتی کہیں پر 5 6 7 الگ الگ شیئر کے حساب سال الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں آپ compare کر سکتے کہ وہاں پر electricity بھی کافی حد تک سستی ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں mobile allowance کے بارے میں mobile کی calling rate ہیں وہ ہیں کافی کافی مہنگ جہاں پر دیکھنا کو ملتا 0.38 fills per minute یعنی وہاں پر 7.5 روپیز per minute کے حساب سے local call کرنے ہوتی اتنی زیادہ مہنگ ہے وہاں پر calling rate میں ہوتی ہے وہاں تو بنتا نہیں یا تو export ہوتا ہے انڈیا سے یا پھر دوسری country سے اس case میں دوستو انڈیا کے service ٹیکس اور ght ملا کے پلز وہاں کا weight ملا کے customer کو پڑھتا کافی مہنگا اگر آپ جینز خریدنے جاتے ہیں جینز کی پینٹ ایک جنرل دکان سے ایک جنرل shop سے سپر مارکیٹ سے اس وقت دوستو آپ پڑھتی ہے 100 سے 200 درم تک واؤ کتنی زیادہ مہنگا 2,000 سے لے آپ 4,000 تک انڈین روپیز کی جینز پڑھتی ہے پھر اگر ایک ٹی شیٹ خریدنے جاتے ہیں اس case میں دوستو آپ کچھ ٹی شیٹ کو لے سکتے ہیں 60 درم سے لے 100 درم تک اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کسی شیٹ کی بات کرتے تو وہ پڑھتی ہے آپ 50 درم سے لے 150 درم تک آپ compare کر سکتے کہ وہاں پر کپڑے کتنی زیادہ مہنگ کپڑے کھرید یہ سکتی چیزیں تو کم ہی ہیں سیلی دوستو یہ ہوتی کہ وہاں پر آپ لیور میں جا رہے ہیں یعنی آپ انسکل لیور ہیں یعنی ایک ہیلپر ہیں تو اس case میں دوستو آپ کی سیلی کی شٹارٹنگ ہوتی 12 درم سے لے اور اگر آپ کسی شکل لیور میں جا رہے ہیں تو جسے میں آپ کا elektrician car painter painter mason اس طریقے کی کوئی post میں جا رہے ہیں تو آپ کی starting ہوتی ہے 1500 1500 سے اور اگر آپ جا رہے ہیں کسی official لین میں جس کے اندر دوستو سب سے چھوٹی post official لین میں جو ہوتی وہ ہوتی کسی assistant کی یا پھر کسی بڑی compare کر سکتے کہ وہاں پر کیا چیز مہنگی ہیں کیا چیز وہاں پسستی ہیں آپ کو وہاں پر کس طریقے سے لائف کو اپنے آپ کو survive کرنا ہے امید دوستو آپ کو سارے ہی question کے answer اس ویڈیو مل چکے ہوں اور اگر پھر بھی کچھ رہ جاتا تو آپ مجھ کمنٹ بوکس میں لکھ پہنے سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستو شیئر کر سکتے ہیں دراصل جو بھئی جاننا چاہتے ہیں یا پھر دو بھئی کے بارے میں کچھ knowledge رکھتے ہیں یا پھر جاننا چاہتے ہیں آپ اس چینل کو subscribe کر سکتے ہیں آپ دبا سکتے ہیں بیل آئیکن کو تاک آپ کو آگے جو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کی جان کر یہ آپ کو آسانی سے مل سکے آج کی ویڈیو